بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کمر ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان کمر عباس دوستو کمر ٹی وی ٹرک ڈیمپرس پہ خوش آمدید اور میری طرف سے تمام دیکھنے والے دوستوں کو تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو گزشتہ عید مبارک عید گزر چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ عید کے بعد کام کی روٹین انشاءاللہ شروع ہونے والی ہے گاڑیاں ابھی تک کھڑی ہیں گاڑیوں کا عملہ ڈریورز حضرات مارکیٹ میں نہیں پہنچے جو ہی ڈریورز حضرات مارکیٹ میں آئیں گے تو ہم آپ کو گاڑیوں کے ورک ان کی سپلائی کے بارے میں ان کی کیریج کے بارے میں ویڈیوز بنا کر دکھایا کریں گے انشاءاللہ دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو پہنچ سکے یہ گاڑیاں آپ نے دیکھیں یہ جو کھڑی تھیں عید سے پہلے کھڑی ہوئی ہیں اور اب تک کھڑی ہیں اور جو دوست نئے ہیں ہمارے چینل پہ کینڈلی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو پہنچ سکے دوستو گاڑیوں کے ریلیٹڈ گاڑیوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں اور گاڑیوں کے سلسلے میں جتنی بھی معلومات ہیں وہ آپ سے شیئر کی جائیں گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی پیٹرول پانپ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں یہ 29th 28 رمضان کو کھڑی ہوئی تھی اور اب تک یہ کھڑی ہیں یہ روڈ پہ نہیں آئیں کیوں ہی یہ گاڑیاں روڈ پہ آئیں گی تو ان کے کام کے حوالے سے ورک کے حوالے سے کیریج کے حوالے سے لوڈنگ ان لوڈنگ کے حوالے سے نئی سے نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی مارکیٹ مکمل بند ہے ہوتل بھی بند ہے شاپس بھی ورک شاپس بھی جتنی بھی ہیں وہ بند ہیں اور دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایک پیٹرول پانپ پہ گاڑیاں ایک لائن میں کھڑی کی ہوئی ہیں اور جب ان کا عملہ مارکیٹ میں آیا گا تو یہ گاڑیاں تب روڈ پہ آئیں گی یہ دیکھیں جی شاپس بند ہیں بلکل میں بائک پہ پوری مارکیٹ کا وزٹ کروا رہا ہوں آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ساری دکانے بند ہیں دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیجئے گا یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے دکھا رہا ہوں آپ کو دوسری سائیڈ پہ بھی سب کچھ بند ہے ساری دکانے بند ہیں یہ ایک ریشر ہے جی چھوٹا سا اور یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کھا رہے ہیں انہیں میں نے ابھی ابھی کروس کیا ہے بلکہ یہ مجھ سے آگے نکل جائیں گے یہ ہے جی ہماری پولگیارہ کی مارکیٹ مارکیٹ کی دونوں طرف دفتر ہیں جی سٹروم سپلائرز کے ورک شاپس ہیں مصری مکینک جو گاڑیوں کو کام کرتے ہیں یہ سامنے ایک گاڑی ہے جو پتھر نہیں بلکہ چکندر میرے خیال میں لوڈ کر کے جا رہی ہے میں نے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ چکندر لوڈ کر کے گاڑیاں جو ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان لے کر جاتی ہیں وہاں پہ ایک مل ہے جس کا نام ہے المویز انڈسٹری اس میں جی چینی کا ایک پلانٹ ہے ایک تو چینی گندے پہ تیار ہوتی ہے دوسری چینی جو ہے نا جو ہٹیلٹی سٹور پہ جو دسیاب ہوتی ہے وہ اس چکندر بھی تیار ہوتی ہے اور یہ ہمارا پولگیارہ کا مین سٹاپ ہے یہ ہمارا پولگیارہ کا مین سٹاپ ہے جی کیونکہ یہاں پہ ایک گاؤں ایویلیج ہے جس کا نمبر ہے چیک نمبر ایک سو گیارہ اس بھی سرگودہ سے اٹھارہ کلومیٹر فیصلباد روڈ پہ واقع ہے یہ جو پتھر کی مارکیٹ ہے یہ گیارہ چک کے نام سے منصوب ہے تو اسے پل گیارہ کہا جاتا ہے اور پل اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ نیر بیٹی ہے نا تو نیر کی پل کے حوالے اسے سے پل گیا رکھا جاتا ہے یہ دو بنا چیز ہیں جی بینک ہے یہ سنیری بینک ہے حبیب میٹرو بینک ہے یہ دیکھیں لوڈ رہا ہے ایکسیویٹ رہا ہے دوستو مارکیٹ میں جو گھاڑیاں موجود تھیں وہ میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور کثیر تعداد میں ایسی گھاڑیاں ہیں جو کہ مارکیٹ سے باہر پٹرول پمپس پہ کڑی کی گئی ہیں کیونکہ پل گیا رکھا کی جتنی گاڑی ہے وہ پوری مارکیٹ میں نہیں آسکتی جگہ کم ہے اور گاڑیاں زیادہ ہیں یہ جو ٹاور نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ پل گیا رکھا پہ ٹیلی فون ایکس چینج ہے اس میں لگے ہوں میں ٹاور یہ دیکھیں جی رائٹ سائیڈ پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ یہ چھوٹا لوڈر کھڑا ہے گھڑیاں لوڈ کرتا ہے جی پتھر کیے رائٹ پہ پھر آپ کو ڈیمپر نظر آ رہے ہیں جو کہ کھڑے ہیں اب ہم یہ اپنی مارکیٹ کے بلکل قریب آ چکے ہیں کچھ ہی دیر میں ہماری مارکیٹ آنے والی ہے جہاں پہ ہمارا دفتر ہے یہ ایک ہٹل ہے جو کہ ابھی ابھی انہوں نے میرے خیل میں کھولا ہوگا یہ پلدہ ہمارے پڑوس میں ہے یہ بھی بند ہے سارا دن اس میں کوئی عمد و رفت میں نے نہیں دیکھی تو دوستو جاتے وقت ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی